رافیس صاحب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کل بھی بارش ہوتی ہے اور میچ نہیں ہوتا ڈی ایل ایس میتھڈ کے تھوڑ کیا پرموٹ ہو جائے گا نا اگر بارش کل ہوتی رہتی ہے پورا دن تو پھر میچ رو ہو جائے گا پھر غیر فیصلہ کن ختم ہوگا میچ اور بنگلہ دیش کو باقی ون فورٹی تھری رنز جو انہوں نے کرنے ہیں سارا دن ویسے میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں محکمہ موسمیت کیا کہتا ہے کل کے دن کی حوالے سے لیکن شام کی بارش زیادہ بتائی جا رہی تھی ابھی کچھ دوست بتا رہے تھے کہ شاید وہاں پر جو ویدر ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاید شام میں موسم بارش کے امکانات ہیں اب پورے دن اگر بارش ہوتی رہتی ہے اور میچ نہیں ہو پاتا یہ تو ہوگا نا کہ پاکستان شکست سے بچ گیا بازابطہ طور پر اعلانیہ طور پر لیکن اس کو شکست ہی سمجھا جائے گا کہ اگر بارش نہیں ہو پاتی ہے 143 رنز کی ان کو ضرورت ہے دس وقتیں ان کے ہاتھ میں ہیں مورالی پاکستان جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس حد تک نیچی ہے پاکستان کی ٹیم کہ اپنے میدانوں پر وہ بنگلہ دیش کے خلاف بارش کی دعا کر رہے ہوں گے کہ بارش ہو جائے اور ہم بچ جائیں لیکن ایسی چیزوں سے بچنا بچنا کوئی نہیں ہے یہ آگے ایک چاہ تین چار ہفتوں کے بعد آپ نے دوبارہ انگلینڈ کا سامنا کرنا ہے آپ کس کس کے لیے دعائیں کریں گے کس کس کے لیے بارش کی دعائیں کریں گے یہ دعا ہونے یہ چاہیے کہ میچ ہو میچ ہو اور اس کا نتیجہ نکلے پھلے پاکستان ایک سو تین تاریس میں ان کو آؤٹ کرے اگر پاکستان آؤٹ نہیں کرتا تو بنگلہ دیش یہ میچ جیتے یہ نہیں ہے کہ بارش ہو جائے اور پاکستان کی ٹیم بچ جائے اور وہ بچ جائے کسی بھی طور پر جب آپ ایک بینر قوامی سطح پر کسی بھی کھیل کا حصہ ہوتے ہیں اور بالخصوص اگر آپ کی ٹیم پاکستان کی ٹیم کے لیے یہ حالات ہیں تو یہ بعض اوقات آپ کے لیے ناکامیاں ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں لوگ حقیقت کے دنیا میں واپس آئیں کہ بینر قوامی سطح پر جب آپ ٹرگٹ کھیلتے ہیں آپ کو کمی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کیسے پلیس کی ضرورت ہے آپ کو کس قسم کے فیسٹروں کی ضرورت ہے آپ کو کیسے انتظامی معاملات کی ضرورت ہے آپ کو کیسی اپروچ کی ضرورت ہے آپ کو کیسی حکمت عملی کی ضرورت ہے آپ کو کیسی سوچ کی ضرورت ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اور یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب پورے کا پورا کھیل ہوتا ہے یہ اللہ کرے کہ کل پاکستان اور کوئی نہیں ان کو ایک سیشن ڈیٹ سیشن کی ضرورت ہے پہلا سیشن اگر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس میں بلے بولرز کو کچھ مدد ملتی ہے اس میں اگر پاکستان جتنی اگر کھیل ہوتا ہے تو پاکستان وکٹیں حاصل کر لیتا تھوڑی بہت میچ میں دلچسپی ہے انہوں نے تیز کھیلنے کی کوشش کیا کہ ہم اس کو مکمل کریں آج اور اگر بارش نہ ہوتی آج سیارے پانچ تک میچ جاتا ہے یہ ون فورٹی تھری رنز بنگلہ دیش نے آج مکمل کرتا ہے تین دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو جانا تھا تین دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو جانا تھا اور تین دن میں ٹیسٹ میچ ختم ہو جانا تھا ابھی ایک دن کل کا باقی ہے پہلا دن بارش کی وجہ سے نہیں ہوا اور پاکستان ٹیم میں سیلیکشن کس بنیاد پر کر رہے ہیں جی سٹرائک ریٹ کسی کا کم ہے کسی کا سٹرائک ریٹ اس کا زیادہ ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کو کریز اکوپائے کرنے آنا چاہیے آپ کو ہر بولر دنیا کا بہترین اور اچھے دچھا بولر بھی ایک خراب بول کر جے گا اور میں آپ کو باؤنڈری نکل ہی آنی ہے اس میں سے اور کچھ آپ نے خود بھی تو کرنا ہے اگر آپ کریز اکوپائے نہیں کریں گے وکٹ پر پچ پر اپنا قیام نہیں بڑھائیں گے تو آپ کو رنز کیسے ملیں گے تو یہ جو پنگلہ دیش کی ٹیم ہے اس نے پاکستان کے کرکٹ کے فیصلہ سازوں کو ان کی آنکھیں کھولی ہیں دیکھیں نہ اس میں بابر نے رنز کی ہیں نہ عبداللہ شفیق نے رنز کی ہیں نہ شان مسود نے رنز کی ہیں نہ سعود شکیل نے رنز کی ہیں نہ سائم عیوب نے رنز کی ہیں اور جو دیکھیں ایک سو ڈیر سو رنز آپ نے ایک اننگز کھیل لی آپ کے پیٹرنز دیکھے جاتے ہیں کہ آپ آؤٹ کیسے ہو رہے ہیں آپ اپنی وکٹ آپ کی کیسے جا رہی ہے کیا بولر آپ کو آؤٹ کر رہا ہے کیا آپ آؤٹ ہو رہے ہیں یا پھر آپ کو سیٹ اپ کر کے آؤٹ کیا جا رہا ہے یا پھر آپ دوسرے کی جو اٹیک آپ کے دوسرے انڈ سے ہو رہا ہے آپ اس کو نہیں مینج کر پا رہے ہیں وہ آپ کے دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے 145 پلس جب آپ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں آپ کے ذہن میں آپ کی ٹانگیں چل رہی ہیں یہ نہیں چل رہی ہیں جتنے بھی پاکستان کی وکٹیں اکثریت میں گری ہیں ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی وکٹس جوانا وہ گفٹ کی ہیں تو کی ہیں عبداللہ شفیق کو بالخصوص آپ دیکھیں جس طرح کی شارٹس کھیل کر وہ آؤٹ ہوئے ہیں شان مسود ایون کیپٹن جو ہے اور سب سے بڑھ کے دیکھیں کیپٹن کی خود کی کارکرگی بہت خراب رہی ہے بابا رعظم ان چار باریوں میں جس طریقے سے آؤٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ان تمام پاکستان ٹیم کی اس کارکرگی سے بڑھ گئے جس میں عبداللہ شاہین کے بغیر اور نسیم کے بغیر پاکستان نے آؤٹ تو کیا ان کو کمی کس چیز نہیں ایک نہیں کیا نا خورم شہزاد نے وکٹس لی ہیں سلمان علی آگا نے دو لے لی یہ تو دوست پچیس پر چھے آؤٹ پاکستان نے کیا نا اس کے بعد کس چیز کی کمی تھی کہ پاکستان ان کو جلد آؤٹ نہیں کر پایا ایک یہ کہ پاکستان کے فاس بولوز کو یہ چاہیے تھا کہ اب چھے آؤٹ ہو گئے ہیں ہم ان کو پورا آؤٹ کرتے ہیں میں دو دو تین تین آؤورز اور کرنے لی آئی لگ بگ میں رخل چھ سات آؤورز کا سپیل کیا صبح اس نے تسکین نے تو جب آپ نے بارہ تیرہ دس بارہ آؤورز میں اتنی وکٹیں لے لی ہیں انہوں نے ایک دو دو آؤورز یافی نہیں کیے اس کے بعد چینج پر آپ کو جو ایک ریل پیس کی جنون پیس کی ضرورت تھی جو ون فورٹی فائی پلس بال کرتا ہو جو کہ بیٹس مینوں کو تھوڑا ان کو تھوڑا منیج کرنے میں مشکل ہو وہ نہیں تھی آپ کے پاس اور اس وجہ سے پھر ان کو موقع ملا اور انہوں نے فائدہ کی اٹھایا اور بڑی اچھی بیٹنگ کی مہدی حسن میراز نے اور لیٹن ڈاس نے جب آپ دوسری انگز میں ان کو اپنی بیٹنگ کو دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس ایک موقع ملا ہم نے وہ گوایا اب ایک اور موقع ہے کہ ہم رنس کریں تو رنس کیا کرنے ہیں دو دو گاز دور بولنے ہیں ان کو بلے مار کے آؤٹ ہو رہے ہیں آفیس صاحب آپ دو پہر میں بات کر رہے تھے جو یہ بنگلہ دیش کے بولرز ہیں یہ جب انہیں آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ ہس رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ انگلینڈ کے ساتھ جب ہماری سیریز جاری تھی جب وہ آؤٹ کر رہے تھے وہ بھی ہس رہے تھے مزاق اڑا رہے تھے کہ یہ لوگ ان کو آؤٹ کرنا کونسی بات ہے جب آزم خان بھی کھیل رہے تھے جب تمام لوگ کھیل رہے تھے مزاق اڑایا جا رہا ہے دنیا میں ابھی جس طرح سے بنگلہ دیش نے پاکستان کی ساری ویکٹس لیں اور اس کے بعد پاکستان ابھی تک انہیں کوئی ویکٹ نہیں لے پایا اور میچ کالڈ آف ہو گیا اس سے کیا محسوس ہوتا ہے کیا ہم دنیا کے لیے مزاق بن کر رہے ہیں دیکھیں یہ گنیادی طور پر آپ کی سکلز کو لوگ جو آپ کی صلاحیت ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں یار کیا کر رہا ہے ہردک پانڈیا نے پاکستان کے خلاف بالنگ کی ایک سے زیادہ مرتبہ شاٹ پیچ بالنگ کے اوپر پاکستان کے بیٹرز کو اٹ کیا تو وہ کھڑے ہوگے کہ کیا کر رہے یار یہ کوئی طریقہ ہو تھا نا کھیلنے کا کہاں پر اسی میں اس ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لیں جب شاداب خان اور فخر زمان آؤٹ ہوئے ہیں نیو یورک میں اگینسٹ انڈیا ان کی وکٹیں اٹھا کے دیکھیں اور اس کے بعد بولر کا ریاکشن دیکھیں ملبن میں پاکستان اماند واسیم بھی حافظ صاحب ملبن میں اماند بھی جو بھی ہے ملبن میں جب پاکستان 22 کا ورلڈ کپ کا مائشت ہے انڈیا کا اس میں پاکستان کے بیٹرز کی وکٹیں دیکھیں اور ان کے ریاکشن دیکھیں یو اے میں پاکستان کے بیٹرز کی وکٹیں دیکھیں اور بولر کا ریاکشن دیکھیں یہ آپ کو اثر نہیں ہوتا یار آپ کے دماغ پر اثر نہیں ہوتا اور یہاں پر دیکھیں یہ تو نئے ہیں ناہید رانہ ہو گئے حسن ہو گئے یہ سارے تسکین کو دیکھ لیں یہ تو آپ کی نسبت ان کی ٹیسٹ ریکٹ ویسی نہیں ہے نا لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو اس ایریا پر اٹیک کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ یہاں سے ہلے گا جیسے بابا راؤٹ ہوئے ہیں دور عبداللہ لٹکے ہوئے ہیں رزوان نے آتے ساتھ ہی باہر کے بول کو کھیلا ہے تو یہ چیزیں کس چیز کی نشاندی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو آپ دیکھیں جو آپ کو بول کر رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کے یہاں پہ اس کا اثر ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ وہ کہہ رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تو جاتی ہیں باہر جا کے بیٹھتے ہیں پاویلین میں آرام سکون سے وہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی مسکرارے ہوتے ہیں نہیں حافظ صاحب ابھی آپ نے پریویسلی کافی نام لیا پاکستانی پلیئرز کے بابر آپ نے بات کی سہود شکیل شان مسود سائم ایوب نہیں کھیلا نہیں پرفارم کیا ٹھیک ہے لیکن میرا خیال میں ایک دو کچھ پلیئرز ایسے تھے جیسے رزوان پہلے ٹیس میچ میں دیکھیں انہوں نے کچھ پرفارمس دکھائی رسپونسبلیٹی کے ساتھ انہوں نے کھیلا انہوں نے سکور کیا پارٹنشپ لگی جس کے ساتھ بھی ساؤت کے ساتھ سیکنڈلی میرے خیال میں سیکنڈ میں بھی انہوں نے کچھ پرفارمس دکھائی آئی تنگ تھرو آؤٹ جس نے پرفارم کیا وہ رزوان ہی تھے ہمیں صرف رزوان ہی فارم میں دکھ رہے ہیں بابر کب آئیں گے دیکھیں باد یہ ہے کہ بابر کے لیے مشکل ہے صورتحال اور جو حالات ہیں اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کرکٹ کے اوپر پوری طرح سے توجہ نہیں ہے پاکستان کے کھلاڑیوں کی اور جو ٹیم مینجمنٹ ہے یا پاکستان کرکٹ بورڈا اس کو کچھ نہ کچھ اپنے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ایسے چلے گا نہیں اس کا بہت نقصان ہونا پاکستان کو آنے والے دنوں میں دیکھیں پاکستان اگر ایسی کرکٹ کھیلتے ہوئے چیمپنز ٹروفی کی طرف جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا پاکستان میں چیمپنز ٹروفی شیڈول ہے پاکستان میں ہوتی ہے تو اپنے ملک کے لوگوں کا آپ کیسے سامنا کریں گے سوا ایک مہینے کا لگ بل وہ ٹورنمنٹ ہے اور اگر آپ نہیں کھیلیں گے اچھا تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے اور اس کے بعد اس سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا چیمپنز ٹروفی کے بعد پی ایسیل کی شکل میں کیسے آپ کی کوالٹی جو ہے وہ ریکٹ کی نیسے جائے گی لوگوں کی دلچسپی کم ہوگی اگر آپ کے نتائج خراب ہوں گے تو آپ کا سب سے بڑا برینڈ تو بی بی ایل میں آپ کو ریجیکشن ملی ہے نا ایک اسامہ امیر کو انہوں نے سیلیکٹ کیا باقی سب کو انہوں نے کہا ہے بھائی ہمیں ناتنگ کرو اپنی کرکٹ کھیلو جا کر آپ کو کیوں لیا جاتا ہے نا ڈیفرنس کریئٹ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے کہ آپ ڈیفرنس کریئٹ کریں حافظہ مجھے ایک بات بتائیں یہاں پر اگر انڈیا لاؤ کرتا یہاں پر جسپریت بمرا ہوتے یہاں پر ہردک پانڈیا ہوتے روحید شرما ہوتے ورات کولی ہوتے سب سیلیکٹ ہوتے پرفارمنس پیسٹ ہے نا یہاں پر دیکھیں ہارس روف بھی کھیلے یہاں پر شاداب بھی کھیلے یہاں پر کیا اس کا نام ہے زمان بھی کھیلے میرا خیال ہے زمان خان بھی گئے زمان خان بھی گئے تو پرفارمنس بیسٹ ہے رانہ نوید الحسن بھی کھیلے پاکستان کے اور کرکٹرز بھی کھیلے تو کس بیسٹ پر کھیلتے ہیں پرفارمنس کی بیسٹ ہے آج ہارس روف کا نام نہیں اگر آپ کی پرفارمنسز نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کو نہیں لیں گے تقریباً اسی خلاڑیوں نے آفے سب یہاں پر کھایا جن کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم تو کچھ کر بھی نہیں دے اس وجہ سے جو آپ کی کارکرتی کا میار ہے یہ آپ کے سب سے بڑے جو ریونیو کا آپ کا ٹارنمنٹ ہے جو کہ پاکستان سپر لیگ اگر آپ اسی طریقے سے کھیلیں گے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوگی اس کا میار کم آیا گا اس کی ویورشپ کم ہوگی اور یہ ہم یہ ایک ٹیسٹ کر چکی ہیں اس والے سال میں دیکھیں اس وقت کیا ہوتا لیکن اس وقت کی جو پی ایس ایل ہے یہ اجھ سال ہوئی تھی اگلے سال پاکستان ایسی کرکٹ کھیلتے ہوئے وہاں تک گیا تو لوگوں کی دلچسپی بہت کام ہوگی اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اس لیے چیمپنز ٹروفی سے پہلے پہلے بہت پہلے چیمپنز ٹروفی اگر ہم اس دوران دیکھیں وہ تھوڑا وقت ہے لیکن اس سے بہت پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی چیزوں کو ٹیم کے اعتبار سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ چیمپنز کپ کروا رہے ہیں آپ ڈومیسٹک کرکٹ کروا رہے ہیں لیکن یہ جو ہو رہی ہے کرکٹ اس کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے کسی نے یا نہیں کرنا ہے آپ صرف کمپیریزن کریں کہ آپ کے ٹاپ پلیئرز کی جو ڈیڈیکیشن ہے جو موٹیویشن ہے جو کمیٹمنٹ ہے اور جو ان کے ٹاپ پلیئرز ہیں ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے موٹیویشن ہے کمیٹمنٹ ہے اور جو ان کی اپروچ ہے کھیل کی لٹن داس چھے اوٹ ہو چکے تھے جب بیٹنگ کر رہا تھا میدی حسن مراز چھے اوٹ ہو چکے تھے کیا ان پر پریشر نہیں تھا کیا اس نے رزوان کی طرح شورٹس کھیلے تھے اس نے کنٹرول کیا ہے اس نے اننگز کو لمبا کیا ہے رزوان نے گو کے رنس کی ہیں لیکن دیکھیں کریگٹ میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کے بلکل چھے ساتھ اوٹ ہو گئے ہیں آپ پر یہ پریشر ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ایک پریشر آپ کے اوپر ہوتا تھا کہ میں نے اس کو لمبا کیسے کرنا ہے اگر آپ کھلا کھیلنے شروع کر دیتے ہیں جیسے آج رزوان صاحب کھیلے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی رنس کم ٹائم میں بن جائیں تو ٹھیک ہے اب بن جائیں اوٹ تو میں نے ہو نہیں ہونا ہے لٹن داس نے اور مہدی حسن مراز نے انشور کیا اس چیز کو کہ ہم نے آؤٹ نہیں ہونا ہم نے یہاں لمبا کھیلنا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں پاکستان کے کھلاڑیوں کے سوچ ہی یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جلدی جلدی رنس کریں جتنے بھی بن جائیں حالانکہ یہاں پر پچاس رنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کو بگ انڈرٹ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیسٹ میچ میں کہ آؤٹ ہونے کے بعد کرتے کیا ہیں جو اور آؤٹ ہونے والے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں